دوسرے میچ میں لاہور کلندرز کا مقابلہ تھا اسلامباج یونائٹیڈ کے ساتھ اور لاہور کلندرز نے ٹورنمنٹ میں پہلا میچ جیت لیا ہے ہم اس کیا کہتے ہیں آج کی ٹرانس میشن میں دونوں میچز پر ڈسکس کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کونسی ٹیم اچھی تھی کونسی ٹیم نے کیا غلطیاں کی اس پہ ذرا ڈیٹیلڈ انالیسز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ گیمز بھی لیں گے تھوڑا سا ہسی بھی ہوگی تھوڑا سا مزاک بھی ہوگا اور ان سب کے لیے سٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے پاکستان کی کیا دنیا کی بہت بڑی کرکٹ شخصیت نے دنیا کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے سب لوگ ان کو جانتے ہیں The one and only جاوید میاداد ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پاکستان وومن ٹیم کی پلئیر اور یہ رائٹ آم لیفت بولنگ کرتی ہیں رائٹ ہانڈ بیٹ بھی ہیں بڑی زبردست آل راؤنڈر ہیں کائنات حفیظ اور اگر آپ میرے لیفت سائیڈ پر دیکھیں تو آج ہمارے پاس کچھ نئے مہمان ہیں انگر میں ان کا تعرف کراؤں تو ڈاکٹر جوویریہ ہمارے ساتھ ہیں یہ نیوٹریشن انشٹ ہیں تو ایک دفعہ ڈاکٹر جویریہ کے لیے تالیاں اور یہ درمیان میں جو آپ صاحب دیکھ رہے ہیں یہ کوئی بزرگ آئے ہیں ان سے پوچھیں گے یا کیا کرنے آئے ہیں ویسے تو آپ کا کام ہے نہیں یہاں پہ آنا لیکن ہم پھر بھی ان سے پوچھیں گے یہ لاہور کلندر کے سپورٹر معلوم ہوتے ہیں ایک دفعہ ان کے لیے بھی تالیاں مہربانی مہربانی اور سب سے لیفت پہ the most talented the very worst style مہرین شاہ آپ اپنی سکرین پر ان کو دیکھتے ہوں گے تو مہرین کے لیے بھی ایک دفعہ بہت تالیاں اچھا اسامہ گلہ اندیاں رہنگیاں ویچھو ویچھو ساڑ رہے ہیں نا کہ میرے سجے گھبے کی راؤنک لگی یکین کرو اداس نہیں ہو رہا یہ سوچ رہے ہو کہ کاش میں بھی بڑھا ہی ہوتا یہ واقعی ہے آپ کو دیکھ دیکھ کے تو دل کر رہے ہیں کہ کرسیاں چینج کی جائیں آپ کے ساتھ نہیں نہیں میرا آج دل لگا ہوا ہے مسا میں آپ کی تائی سے تھوڑا دور ہوا ہوں چلیں آپ کا دل لگا رہے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں آج آپ کی ٹیم جیتی ہے بہت بہت مبارک ہو آپ میں کہنا جی آج تو خوشیاں ہی خوشیاں چھائی ہوئی ہیں ہر طرف لیکن اس جیت کا کیا فائدہ بابا جی میچ تو آپ دیکھیں نا سات میچ آٹھ میچ کھیلیں ایک جیتیں آج جیتنے کا تو فائدہ ہوا نہیں لاہور کے لندر تو باہر ہوگی آلموس میری جان روز کارچی پنڈیاں پکیاں ہونے تھے ایک دن پاک جاوے پیچھو چھوٹا گوشت میاں نہیں ہوندہ اینجی لاورک لگتا ہے انجی انجی انجوائے کریں آپ اور ہم آج کے میچ پر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے پہلے میچ کی بات کریں گے کراچی کنگز کا مقابلہ تھا کوئٹا گلائیٹر سے کراچی کنگز بھی جیتا لاہور کی طرح ان کے بھی حالات چل رہے تھے کراچی کنگز نے اچھی بالنگ کی اچھی بیٹنگ کی اوورال ایک بہت اچھا میچ کیلا سر مبارک ہو آپ کو آپ کے شہر کی ٹیم ہمارے شہر کی ٹیم جیتی آج سب کو مبارک ہو پاکستان کو مبارک ہو اب آپ بھی مجھے لاہور کی مبارک دیں آپ کو بھی مبارک ہو بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ مبارکان دے جیجیو تو سانو مٹر دے واہی ہو کٹی جانے بے گا آپ کو بھی مبارک 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 بیسے اسامہ دے رہے درست آئے شاہین اور زمان نے بہت اچھی بالنگ کی مہرین ہم اسی پوائنٹ پہ آنے لگے ہیں شاہین نے بھی بڑی اچھی بیٹنگ بھی کی اور پھر بالنگ بھی کی اور زہر ہے کپتان ہے تو کپتانیں بھی بڑی اچھی کی اور زمان کا آپ نے نام لیا چار وکٹس لیں ہیں تو میں اس پہ بھی دسکشن کرتے ہیں جاوید بھائی سے پوچھتے ہیں مگر سر فرسٹ ماچ فرسٹ کراچی کنگس و کوئٹا گلاڈیٹرز ایک سو اٹھارہ رن پر آؤٹ کر دیا آج کراچی نے کوئٹا تو سر یہ جو آج کھا کے آئے تھے یہ پہلے کیوں نہیں کھا کے آرہے تھے بہتال کہتے ہیں کہ لیٹ سٹارٹر بھی ہوتے ہیں لیٹ سٹارٹر ہوتے ہیں لیٹ سٹارٹر ہوتے ہیں کچھ اولی سٹارٹر ہوتے ہیں تو لازمی آتا ہے کہ جو ہوا تھا وہ نہیں مانے اس کے بعد کم بیک کیا تو کم بیک کرنے کے لیے ہی ایک وین جو ہے وہ ضرور ہی ہو دیکھنا ہی ہے کہ ان کے آگے ایسے چانسز ہیں اور یہ بنا سکتے ہیں تو اب ان کے موریل ہی تھوڑے لازمی آتا ہے ان کا کونفیدنٹ بھی کونفیدنس بھی ہو گا اور ایسے وقت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں وہیسے چھوڑی ہسا ہے گو کھل کے کھیلیں اور جائیں کھل کے کھیلیں کیونکہ اب ہماری جیتے ہیں جیتنے سے بڑا فرق پڑھ جاتا ہے بہت فرق پڑھتا ہے جی مومنٹم ہے مومنٹم کو برقرار رکھنا ہوگا اگر آپ کو میچ سمری میں جلدی سے بتاؤں تو کوئٹا گلاڈیٹر نے صرف 118 رنز 118 on the board which is quite less حالانکہ ٹورنمنٹ میں ہائی سکورنگ میچز ہو رہے ہیں اور نافک خواجہ نے 17 رنز کیے ساو چکیل نے 33 رنز کیے اس میں حسن علی کی بڑی زبردست بالنگ تھی اور حسن علی نے چار وکٹس لی پندرہ رنز دے کر اپنے چار ورز میں جواب میں جب کراچی کنگ یہ چیز کرنے تو 16 ور میں یہ رن چیز کرنے ابھی تین ہی انکی آؤٹ ہوئے تھے جیمز ونس اور شویب ملک نے 27 ایچ سکور کیا اور تم سیفرٹ نے 49 رنز کی انکی کھلی کائنات a very good match very well match played by کراچی کنگ very good performance یہ بتائیے گا یہ اتنی دیر کیوں کر دی انہوں نے اس طرح کی پرفارمنس دینے پہ اور تیبل پر ان کی پوزیشن ابھی بھی چینج نہیں ہوئی تو کیا اگلے matches میں strategy اور moral اور confidence یہ ہی ہوگا یا پھر یہ آج کے match میں ہمیں دیکھنے کو ملا نہیں ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک match جیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا moral اور آپ کا confidence آپ کو motivation ملتی ہے اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ایک sportsman کے لیے اور جیسا آج وہ کھلے ہیں it's it's really good کہ آپ نے کوئٹا کی ٹیم کو 118 runs پہ all out کر دیا اور آپ نے 16 ورے اور 14 ور میں آپ نے یہ run chase کر لی ہے یہ ایک بڑی آپ کہلیں commanding وہ چیز ہے اور آپ کو لگ رہے کہ آخری جو ٹیم جائے گی play-offs کے لیے تین ٹیم تو ہمیں لگ رہے کہ پشاور ظلمی کا بھی چانس ہے اسلامباد جنائٹڈ اور اسلامباد کہہ رہا ہوں ملتان سلطان کوالیفائی کر چکی ہے تو کوئٹا بھی almost take match اور جیتی تو چلے جائے گی چوتھی ٹیم کونسی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ چوتھی ٹیم کراچی نہ ہو باقی لاہور تو ویسے ہی نہیں ہے یہ دیکھنے سر لاہور والے کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی نہ ہو ویسے جو مرتی ہو بڑا شرما کہ کیا کراچی نہ ہو اس کی ایک اور بڑی مثال میں آپ کو دوں کہ ورلڈ کپ جب پاکستان جیتا تھا سیم سیچویشن رہی تھی ویلکل سیم سیچویشن ہم ایک میچ جیتے اور ایک پوائنٹ منلے کے بعد جو ہم چلے ہیں تو ہم نے ورلڈ کپ جیتے کہیں بارش ہوئی کہیں ارمان ٹوٹے اور کہیں کوئی ٹیمز ہا رہی ہیں اور وہ جھولی میں آ گیا پاکستان کے ریزلٹ اور آج بھی کچھ اسی طرح کی سیچویشن ہے کراچی کینگز کی تو میں بابا جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے ہلری ہے بار بار آپ کی سٹیک ٹھیک ہم پتر ہے بڑا پہ چوڑے میری یہ سوٹیاں با وہاں آتے لڑے ہی نہیں ہے میری جہاں زندگی میں میں نے ایکرسائز ہی بڑی کی ہے جی کیا کی ہے جی ایکرسائز ایکرسائز ہاں جی اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا ہوں میں یعنی کہ ورزش آپ کہتے ہیں ورزش بہت میں پلوان ہوں آپ کو پتہ ہے جی آپ دھوتی پہن کی ایکسرسائز کرتے تھے دھوتی بیٹے ساڑا کلچر ہے پنجاب دا ائر کنڈیشن ڈریس ائر کنڈیشن ڈریس ائر کنڈیشن جاندہ ہے وہ تھے میرے نال فیملی نہ ہوں دی تھے میں نے دستا گال پتہ ہے کہ یہ پتر ہونوں نے جنا مرضی مشورہ دیو وو کی کہندے نے اب پشتا ہے کیا فائدہ جب چلی چک گئی خید پانی سر پہ سے گزر چکا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہون کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے جی لاہور کلندرز کے فینس ہون تھے موسن نکوی صاحب نو بندہ مشورہ دوے کہ اگلے پی ایس ہل تو پہلے سٹیڈیم جو دو پول بنوا دیوں جس سپیڈ سے پول بنیں اسی سپیڈ سے اگر پی سی بی بھی کام ہو تو یقیناً پلیرز بھی نکلیں گے ٹیم بھی اچھی بنیں گے بندہ چنگا پتر موسن نکوی بیکھی لنب کار دے گا اگلے سارے برل کا پہیں جتنے ہی جا شلو جی زبردست پریڈکشن ہمیں آگے اگلے سارے ورل کاپ ہمارے جا رہے ہیں گفتگوک آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ آج ایک نیوٹریشنیس موجود ہے سیٹ پر ہم ان سے بھی پوچھنے ہی کوشش کریں گے کہ یہ پلیرز کی فٹنیس اور نیوٹریشن اور ڈائٹ جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے تو دکٹر صاحبہ thank you very much آپ نے time نکالا بہت شکریہ for inviting me thank you we are pleased to have you آپ یہ بتائیے گا آپ کیسی نیوٹریشنیس ڈائٹ کو جوڑتی ہیں سپورٹس کے ساتھ اور اس کے بعد ان پلیرز کی پرفارمنس کے بعد خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستانی پلیرز are not known for their fitness ان کی فٹنیس جو ہے وہ تھوڑی سی کہتے ہیں 50% ہوتی ہے 100% فٹ نہیں ہوتے لڑکے تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے پارٹ میں اس پارٹ آف دی ورلد میں فٹ نہیں ہوتے اگر آپ آسٹریلیا نیوزیلین ساتھ ایفرکا جائیں تو وہاں دیکھیں ایک انسان جس کی پرسنل لائف ٹھیک نہیں چل رہی ہے اور اگر وہ آپ سپورٹس میں آیا کسی بھی آپ گیمنگ میں ہیں تو if you're not feeling okay تو فرسٹ آف آل چیک یور نیوٹریشنل گولز کیا آپ کے گولز کیا ہیں لائکتو سی دیٹ اگر آپ اپنا فرسٹ آف آل چاہے کوئی بھی پلیئر ہے جو ابھی نیو بچے آرہے ہیں یا جو ہمارے ہمارے پلیئر ہے آپ اپنا ایج ویٹ ہی لیول افیل ایکٹیویٹی دیکھیں آپ اپنے کوئی imbalances تو نہیں ہے کیا دیکھیں جو ہماری سپورٹس ہے اور جو سپورٹس نیوٹریشن ہے it's totally different from the normal healthy nutrition کیا آپ کو پتا ہے جیسے جو medical nutritional therapy ہوتی ہوتی ہے وہ سپورٹس کے لئے ٹوٹلی different ہوتی ہے بکاوز ایکسرا کیلوری چاہیو چاہیو اچھا کنزمشن کی بات